میرا نام امے کلسوم ہے ہم تین بہنے ہیں میرے بابا باہر کے ملک میں ہوتے ہیں انہوں نے وہاں دوسری شادی کر رکھی ہے جس کے وجہ سے ہمارے گھر میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی ہے گھر کے محول سے مجھے بہت وحشت ہوتی تھی اس لیے میں نے فیس بک پر آئی ڈی بنائی میں ایک بہت خوش مزاج لڑکی تھی فیس بک پر میری ایک دوست بنی جس کا نام سنا تھا ایک سال ہو گیا ہماری دوستی کو کافی گہری دوستی ہو چکی تھی لیکن کچھ دنوں بعد وہ اچانک سے غائب ہو گئی وہ اسلام آباد کی رہنے والی تھی فیس بک کے علاوہ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا میں بہت پریشان رہنے لگی کہ پتا نہیں کیا ہوا وہ اچانک سے کہاں چلے گئی میری وہ واحد دوست تھی میں دوست بنانے میں اتنی اچھی نہیں تھی دو ماہاں گزر گئے لیکن اس کا کچھ پتا نہیں تھا ایک دن مجھے ایک آئی ڈی سے ریکویسٹ آئی میری اسے بات ہونے لگی اسے بات کر کے لگا تھا جیسے وہ سنہ ہی ہے میں نے اسے پوچھا کہ تم سنہ ہو وہ بولا کون سنہ میں نے اس بات کو اگنور کیا ہماری روز بات ہونے لگی ہر وقت بات ہوتی تھی میں اسے پیار کرنے لگی تھی لیکن کبھی کہہ ہی نہیں پائی کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے کچھ دن بعد سنہ واپس آ گئی میرے بہت پوچھنے پر اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیوں اور کہاں گئی تھی لیکن وہ بہت بدلی سی تھی خیر میں اور فہد بات کرنے کی وجہ سے ایک دوسری کو پیار کرنے لگے میں نے اسے فہد کے بارے میں بتایا فہد نے ہی مجھے مجبور کیا کہ میں اسے بتا دوں کہ میں اسے پیار کرتی ہوں میں بہت خوش تھی ہماری بات ہوتے ہوئے تین سال ہو چکے تھے اچانک ایک دن سنہ نے بتایا کہ فہد اس کا کزن ہے میری تو جیسے دنیا ہی ہل گئی تین سال تک میں اندھیرے میں رہی میں نے پوچھا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا نہ تم نے بتایا نہ ہی اس نے اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں نے فہد سے بھی پوچھا تو اس نے بہانے بنا کر بات ڈال دی کچھ دن بعد میں نے اسرار کرنا شروع کر دیا کہ میرے لئے رشتہ بھیجو لیکن وہ ہمیشہ ٹال مٹول کرتا رہا چار سال ہو گئے میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا تھا ہماری صرف فیس بک پر ہی بات ہوتی تھی میں نے جب بھی اسے اسرار کیا کہ اپنی تصویر تو دکھا دو وہ منع کر دیتا تھا ہماری کبھی کال پہ بات نہیں ہوئی تھی ہمارے تو نمبر بھی ایک دوسرے کے پاس نہیں تھے ایک دن میں نے اسے کہا کہ میرے لئے رشتے آ رہے ہیں تو وہ رشتہ بھیج دے لیکن اس نے بتایا کہ اس کی فیملی میں کوئی نہیں ہے ایک گنات لگنے کی وجہ سے سب مر گئے اور وہ ہاؤسٹل میں تھا اس لئے بس وہ اکیلا ہے اور کہا کہ جو بھی رشتہ آئے میں اسے شادی کر لوں میں تم سے پیار نہیں کرتا اور وہ ہمیشہ کے لئے چلا گیا اور پھر ایک دن پتا چلا کے اس سنا کے کہنے پر میرے جسپات سے کھیلتا رہا میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی میں نے بہت بار خودکشی کرنے کی کوشش کی اور آج تک خود سے ایک ہی سوال کرتی ہوں کہ وہ ایسے کیوں گیا وہ فہد تھا بھی یا یا پھر خود سنا ہی تھی اور کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ یہ ایک مقافات عمل ہے میرے بابا نے میری اممہ کے ساتھ ذات دیکھی جس کے بدلے کی شکل میں میں نے ادا کی ان چار سالوں میں جو بھی ہوا تفصیل سے بتانے بیٹ جاؤں تو دن گزر جائیں لیکن میری تکلیف کم نہ ہو کیوں ہم بیٹیاں باپ بھائی کے گناہوں کا بدلہ دیتی ہیں موسیقی 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 موسیقی